بسم اللہ الرحمن الرحیم اور چھے کی چھے قدابوں میں سے لے لیں آپ کو کسرہ تیسی ملے گی جن کا تعلق جو ہے وہ عبادات سے نہیں بلکہ آپ کے کردار سے ہے اور ان میں سے مجھے ایک حدیث جو ہے وہ بڑے ریسنٹ ٹائمز میں میری نگاہ سے گزری جس پہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وقت آخر کی حدیثوں کی نشانیاں جو بتائی ہیں ان میں سے ایک نشانی ایسی بھی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ زائد لباس پہنیں گے اور شو آف کرنے کا مجھے لفظ نہیں یاد وہ کیا تھا لیکن اس کا جو ترجمہ میرے ذہن میں وہ شو آف کرنے کے لئے لباس پہنیں گے لیکن آج اگر آپ دیکھئے ہمارے چاروں طراف میں تو عام آدمی سے لے کے خاص آدمی سے لے کے ممبر تک سے لے کے ہر شخص جو ہے وہ اپنے لباس سے پہچانا جاتا ہے اور خاص طور پر کیونکہ ہم نے معاملہ جو ہے وہ اسلام کے لباس کا ہی رکھنا ہے تو کیا یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اسلام کے اندر بھی کوئی لباس ہے اس کا جواب تو ہوگا کہ نہیں اسلام میں لباس کوئی نہیں ہے سطر کو ڈھاپنا ہے پردہ یہ ہے سطر یہ ہے اگر یہی بات ہے تو پھر ہمارے جتنے بھی قائدین ہیں وہ اپنے لباس سے کیوں پہچانے جاتے ہیں اور پھر ان کے لئے وہ لباس کیوں ضروری ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے یا ہونا چاہیے کیونکہ اب تو یقین کیجئے آپ دیکھ کے بتا سکتے ہیں نہ صرف کہ یہ بلکہ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ عالم نہیں ہے یہ سوچتا کس طرح سے ہوگا میں مسلک کا نام نہیں استعمال کرنا چاہتا وہ سوچ اور انداز بھی آپ لباس سے پہچان سکتے ہیں کیا یہ حدیث اور سنت کے مطابق ہم جا رہے ہیں یہ فیصلہ کریں گے کہ لباس جو ہے وہ آج کا کتنا بڑا قائدہ ہے انتہائی محترم زیادہ اللہ شہر بخاری صاحب السلام علیکم صاحب ہماری صاحب پیر سید حبیب عرفانی صاحب السلام علیکم صاحب بھی ہر دفعہ مختلف لباس میں ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر حسین اکبر صاحب ہوں گے انشاءاللہ اور شیریہ دعوت بھائی ہوں گے ہمارے ساتھ کراچی سٹوڈیو میں شیریہ دعوت بھائی آپ سے ابتدا کرتا ہوں حضور اکدس یہ لباس جس کو کے عام طور پر ہم کہتے ہیں اسلامی لباس اس سے یہ کوئی لفظ ہے ہونا چاہیے یا کوئی چیز ہے جو کہ ہمیں پتا ہونی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اللہ سیدنا مولانا محمد وعلیٰ علیہ وصحابی مبارک اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ سیدی بہت اہم پوائنٹ ٹوپک ہم نے چوز کیا اور میں چاہتا تھا اس کے اوپر بات ہو دیکھیں میں پیچھے سے آتا ہوں کہ ذرا کوئی حدیث کا راوی ہوتا تھا راوی تو اس کی سقاحت دیکھی جائی یہ سقا راوی ہے ٹھیک ہے اور جو سقاحت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے سقا راوی یہ ہوتا ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ صاحبِ تقویٰ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایسی مروت کا حامل ہو کہ جو اس کی ذات کو ممتاز بھی کرتی ہو اب مروت کی تعریف کیا ہے مروت کی تعریف یہ ہے کہ اگر وہ کوئی ایسا عمل کرتا ہو وہ کوئی ایسا عمل کرتا ہو کہ جو اس وقت کے سوسائٹی یا لوگوں کو اس کے اوپر اعتبار نہ ہو یا اس پر اعتراض ہو تو یہ شخص صاحبِ مروت نہیں کہلائے گا جب یہ شخص صاحبِ مروت نہیں کہلائے گا تو یہ شخص صاحبِ سقاحت بھی نہیں ہوگا صاحبِ سقاحت نہیں ہوگا تو اس کی حدیث بھی صحیح نہیں ہوگی اب صاحبِ مروت کیا ہوتے ہیں کہ جو ایسے تقوی والے کردار کے حامل ہوں کہ ان کا عمل ان کا اٹھنا بیٹھنا اور اسپیشلی ان کا لباس میں اسپیسیفکلی بات کر رہا ہوں ان کا لباس ایسا ہو کہ جو وہاں کی اس وقت کی سوسائیٹی قابلے ایکسیپٹیبل ہو اس کے لیے تو جب ہم لباس کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا اسلامی لباس ایک ٹرمینالوجی دے دی گئی ہے جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اسلامی لباس لباس کے لئے اسلام نے بڑی سمپل بات کی ہے کہ وہ لباس جس سے تمہاری سطر پوچھی ہو جس سے تم اپنے آپ کو حوادی سے زمانہ سے بچا سکتے ہو سردی گرمی سے بچا سکتے ہو جس سے تم ایک معتبر بندے نظر آؤ یعنی اگر وہ لباس ہو کہ تم کسی صاحبِ عزت شخص کے سامنے جاتے ہوئے شرماؤ نہیں تمہیں لگے گا میں وہاں جاؤں گا تمہیں بیجتی ہو جائے گی تو ایسا لباس نہ ہو آپ نے کہا کہ جو سوسائیٹی کے اندر ایکسیپٹیبل ہو مثال کے طور پر میں برطانیہ جاتا ہوں تو وہاں پتلون جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے وہاں شلوار کمیز نہیں ایکسیپٹیبل تو پھر وہاں پہ وہاں شلوار کمیز نہیں پہننی چاہیے وہاں پہ اسلامی لباس مناہ نہیں کرتے ہیں نا وہاں پہ لوگ کہ بھئی آپ شلوار کمیز پہنیں یا پینٹشٹ پہنیں لیکن وہاں سردی ایسی ہے آپ ریشین بلوکس میں چلے جائیں سردی ایسی ہے کہ جب تک آپ جینز نہیں پہنیں گے شاہ صاحب تو پھر ہمیں بھی نہیں مناہ کرنا چاہیے یہ کسی بھی ایسے آدمی کو جو کہ اپنے کلچر کے مطابق لباس پہنتا ہو بلکل وہ اگر اپنے کلچر کے حساب سے پہنتا ہے نا ہم اپنے کلچر کی بات کر رہے ہیں ہمارا اسلام کسی ایسے لباس کی قطن نفی نہیں کرتا کہ جس سے کسی بھی قسم کی کوئی ڈسٹرکشن نہیں ہوتی کسی قسم کی کوئی مطلب کے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ٹھیک ہوگی شاہ صاحب آپ کی طرف آرہا شاہ صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی اسلام جو ہے وہ اسلامی یا غیر اسلامی نہیں ہوا کوئی یہودی یا عیسائی لباس نہیں ہو سکتا لباس ستر ڈھاپنا اور لباس ہی ہونا چاہیے تو پھر اسلامی لباس یا مذہبی لباس یا خاص طور پر وہ لباس جو کہ ہمارے کلچر میں مثال کے طور پر شلوار کمیز ہے جو کہ بھٹو کے دور میں زیادہ ہے تو اس کو پھر ہم نے اسلام سے جوڑ دیا وہ ٹھیک جوڑ دیا یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یقینا یہ بڑا اہم نقطہ ہے ہمارے معاشرے میں تو بھا یہاں تک پہنچ گئی کہ شہد بیچنے کے لئے بھی اسلامی شہد کا ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو میں کئی دفعہ کہتا ہوں بھی یا غیر اسلامی شہد کیوں کی ہوتا ہے اسلامی لباس سے مراج آپ کا باز جمعہ کاج آگیا براہ بات گتم ہوگئی ٹھیک ہو گئی بات اسلامی لباس سے مراج یوں کہنا چاہیے کہ لباس کے بارے میں اسلام کی تعلیمات کہ اسلام ہمیں کیا رہنمائی کرتا مقصد تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے بارے میں پتا لفظ کے استعمال کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس یواری سواتکم وریشا اے بنی آدم ہم نے تمہارے لئے لباس آسمان سے نادل کیا ہے دو مقاصد کے لئے پہلا یواری سواتکم وہ تمہارے سطر کو ڈھامتا ہے تمہاری ناپسندیدہ چیزوں کو وہ چھپاتا ہے لباس کا امام بغوی رحمت اللہ امام راغب نے یہی ترجمہ اور مانع بیان کی ہے جو تمہارے عیبوں کو چھپائے جو تمہارے عیوب کو تمہاری کمزوریوں کو تمہاری ناپسندیدہ چیزیں جو انسان ظاہر نہیں کرنے ان کو چھپاتا ہے دوسرا وریشا وہ تمہاری زینت کا بھی سبب بنتا ہے اب پہلا نکتہ یہاں پہ اللہ نے پتا کیا سمجھا ہے کہ جو لباس کا معاملہ ہے یہ انسانوں کے ساتھ ہے جانوروں کے ساتھ نہیں ہے لباس کا تعلق جانوروں کے ساتھ نہیں ہے انسانوں کے ساتھ ہے انسانوں کی بات ہو رہی ہے تو یہ انسانی لباس اصل میں کہنا چاہیے انسانی لباس کیا اس لئے اللہ نے بنی آدم کا لفظ بولا کہ آدم کی اولاد میں یعطی بھی ہے سائی بھی ہے مسلمان سارے سکھ ہندو سب اس میں موجود ہے دوسری بات اس میں اللہ نے اس کا فرصہ مقصد پہلا یہ بیان کیا ہے کہ وہ تمہارے سطر کو ڈامتا ہے اب مرد کا سطر وہ کیا ہے نماز کے علاوہ اور نماز کے دوران اور عورت کا سطر ہے اور عورت کا سطر جو ہے وہ کیا ہے ان کی وضاحت اسلام میں موجود ہے مرد کا سطر کیا ہے بغیر نماز کے یہ ناف سے لے کر گھٹنوں گھٹنوں تک اور نماز میں کندے بھی اس کے ڈامپے ہونا چاہیے دولوں کندے ڈھاپی ہونا چاہیے یہ کندے اس کے ڈھاپی ہونا چاہیے اور لباس ہونا چاہیے یہاں تک کھٹنوں تک ہی یہ ضروری ہے جیسے احرام ہے یہ فرض ہے یہ ضروری ہے اس سے بغیر نماز اس سے کم نہیں ہو سکتی اگر نہیں ہے تو اخلاق بات ہے لیکن لباس جب بہت اور عورت کا سطر کیا ہے اور لباس کا ہے عورت کا جنعیب صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ جب عورت بالگا ہو جائے تو اس کا لباس پتا کیا ہے کہ اس کا سوائے ہاتھوں کے اور چہرے کوئی شہ نظر نہیں آنے چاہیے پاؤں جو اس کے پاؤں اس کے اندر آجاتے ہیں تو یقین ہے یہ عورت کا سطر ہے عورت کا سارا جسم اس کا نماز کے لیے بھی یہی ہے یہی ہے تو دوسری بات دوسرا ہے وریشہ جو اللہ فرمایا زینت جو تمہاری ریشہ کیا ہے یہ پرندے کے پر کو کہا جاتا ہے یہ اس کا لباس ہوتا ہے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہماری لباس کو تشبیق کہاں دیئے کیا بات اور اس میں ایک اور بھی نکتہ ہے وہ یہ نکتہ ہے کہ اگر لباس تم پہنو گے نا تو پھر تم پرواز کرو گے پھر تمہاری پرواز بلند رہ گی جیسے جیسے تم لباس سے دور ہوتے جاؤ گے نا جو اللہ نے ہمیں لباس واضح کیا ہے تو تمہاری پرواز میں اسی طرح فرق آتا جائے گا تمہاری تنظری ہوگی تمہارے انہیتات ہوگا وہ ترقی نہیں ہوگی تمہاری شاہ صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں شاہ صاحب اگر گوھر فرمائیے تو رومنز جب آتے تھے رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بات آ رہا ہوں حضرت عمر خطاب کو مثال کے طور پر ملنے تو ان کے لباس جو تھے وہ پیچھے سے پکڑے ہوتے تھے کیونکہ لباس بڑے ہوتے تھے لیکن آج بھی آپ دیکھیں میں معذرت کے ساتھ درباروں میں آپ کو مثال نہیں لے رہا اس لیے میں نے آپ کو پہلی کہہ دی کہ آپ کو ہر دفعہ لباس مختلف ہوتا ہے تو درباروں میں بیٹھنے کا لباس الگ ہے مسنت پہ بیٹھنے کا لباس الگ ہے اور لباس جو ہیں وہ شناخت بقائدہ بن جاتی ہے کہ یہ لباس اس طرح کا ہوگا مثال کے طور پر اگر آپ تھری پی سوٹ پہن کے درگاہ میں بیٹھیں گے تو لوگ جو ہے وہ بابے کو بابا تسلیم ہی نہیں کریں گے وہ ایسا نہیں ہے ایمان دھاری سے وہ نہیں مانیں گے وہ جب تک امامہ نہیں ہوگا اگر بطی نہیں ہوگی پورا نہیں ہوگا تو جب ہم تدریس دیتے ہیں یہ کہ اللہ تعالیٰ سادگی کو پسند کرتا ہے تو وہ لباس کی سادگی جو ہے وہ صرف مجھ پہ لگنی ہے یا آپ پہ بھی آئے گی دیکھئے لباس کی ایک شاہ صاحب نے جو آئیہ مبارکہ پڑھی ہے اس میں ریشہ کا شاہ صاحب نے فرمایا بھی ہے بہت خوبصورت لفظ ہے کہ یہ تمہاری زیب و زینت بھی ہے اب اس میں زیب و زینت میں کہ جب ایک سٹیٹس کی بات بھی ہے کہ آپ اگر رات سو کے اٹھ کے کسی جگہ جا کے بیٹھیں گے لوگ آپ کو ضرور بات کریں گے کہ یہ کیا پہن کے آئے ہو میں کوئی بھی کرے گا اگر کچھ لوگ ہیں جن کا وہ آ جاتے ہیں ان کو کوئی نہیں یہ اس طرح کی بات بھی ہے کہ جو کچھ تم اندرون میں ہو وہی باہر بھی ہو اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ ایک زیب و زینت کی بات بھی یہ ہے کہ مالک تعالیٰ نے کتنا نوازہ ہوا ہے یہ پتا چلنا چاہیے لباس اچھا پہنو گے تو پتا چلے گا کہ تمہارا تعلق اچھی خاندان سے یا اچھی اکنومکلی بیٹھا ہے اگر لباس اچھا نہیں ہوگا تو اسی طرح کی چیز ذہن میں آئے گی اب اس میں یہ ہے کہ جو آپ نے بات فرمائی میں الحمدللہ تری پی سوٹ بھی پہنتا ہوں اسے میں نے آپ سے کہنا آپ اپنی مثال نہیں دینا اس مثال سے باہر چلے جائے لیکن یہ روایت تو ہے روایت ہے یہ پیلا کپڑا پہننا سر کپڑا پہننا گلے میں ڈالنا دوبٹا یا کپڑا ڈالنا یہ روایتیں تو ہیں یہ روایتیں ہیں لیکن آپ یہ دیکھئے کہ جہاں اثنٹک معاملات ہیں وہاں آپ کو یہ روایت نہیں ملے گی کسی وقت استعمال کر لیا کسی وقت نہیں کیا اب ضروری نہیں ہے میں بھی کسی وقت استعمال کرتا ہوں لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت ہی استعمال کروں تو اس میں یہ جو بات آتی ہے کہ اپنی ایک حیط بنا لینا یا اپنی پہچان بنا لینا یہ بات ٹھیک نہیں ہے اب ایک شئے دیکھئے کہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ گھٹنے ٹکھنے ننگے ہونے چاہیے اب اس موقع پر حضر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ گزارش پیش کی کہ يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میرے لیے کیا حکم ہے کہ میرا پیٹ بڑا ہوا ہے تو تحمد ماند کے آئے کیوں اور کہا کہ اس کو نیچے کروں یا اوپر ماندوں آپ نے یہ گزارش کی کہ میرا تحمد لٹک جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے یہ فرمایا کہ تم ایسا تکبر کی وجہ سے نہیں کرتے یہ آیت تکبر والوں کے لیے ہے تمہارے میں تکبر نہیں ہے تم اپنے لباس کو دھیلا چھوڑ دو ایسی بات یہ اس کو میں ہمارے کچھ علاقوں میں میں نام نہیں لیتا کہ ابھی بھی یہ ہے کہ وہ تحمد بانتے ہیں دو تھان کا اور وہ پیچھے کوئی تین چار گست تک گسٹتے ہوئے آتا ہے تکنے لیکن لنگے ہوتے ہیں تکنے نہیں لنگے ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ جو راستے پر گسٹ رہا ہے وہ تکنے تو ننگے نہیں ہوں گے اب اس میں جو ایک خرابی والی بات ہے کہ راستے میں سڑک پر گلی میں گند بھی پڑا ہوا ہے کوئی ایسی چیز بھی ہے وہ کپڑوں کو لگے گی یا پھر یہ کہ کوئی پیچھے کھڑا ہوگا وہ اٹھا کے چلے گا ساتھ یہ تکبر میں بات آجاتی ہے کہ لباس جو ہے وہ تمہاری شد یہ مرد بھی ایسا ایسا لباس پہنتے ہیں ہمیں خواتین کو ہی دیکھا ہے ہمارے آج کے دور میں بھی ہیں یہ مرد بھی پہنتے ہیں مرد ہی پہنتے ہیں خواتین کا تو یہ ہے نا برابری کا بھی تو کونسپٹ ہے نا میں ذرا ہوں سائن اکبر صاحب کو لے لو شاہ صاحب بہت شکریہ شاہ صاحب یہ بتائیے کہ کیا لباس مذہبی شناخت بننا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مذہبی شناخت تو کوئی ضروری نہیں ہے لیکن غیر مسلم کی شناخت والا لباس پہننا اس سے منع کیا گیا ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو یہود کے ساتھ نصارہ کے ساتھ تشبیح نہ دو کہ جن کے وہ خاص لباس ہیں اور وہ لباس دیکھ کے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ یہود ہیں یہ نصارہ ہیں یہ دوسرے غیر مسلم ہیں تو ایسا لباس جس سے غیر مسلموں کی شباہت اس کی مثال دیں گے بلنہ یہ بات تنفیوز کر دے گی اس کی کیا مثال ہے مثلاً جی اس کی مثال کیا ہے مثال کے طور پر اگر ایک صرف ہے وہ پگڑی بانتا ہے ان کی ایک خاص پہچان ہے مذہبی نشان ہے اس کا تو ہمارے بھی ہے تو ہمارے لئے مذہبی نشان وہ نہیں ہے جب ہم پہنیں گے تو کیا لوگ سمجھیں گے یہ تو کچھ سے کھا رہا ہے جی تو اس کے لئے آپ سادہ مامہ پہن سکتے ہیں سادہ لباس پٹکا پہٹ سکتے ہیں اس میں شملہ نکال سکتے ہیں شملہ جو ہے وہ مسلمانوں کی نشانی ہے اسی طرح مثلاً لباس جو ہے جو کسی کے یہودیوں کے لباس ہے کالا ایڈ پہنتے ہیں کالی شایڈ لگاتے ہیں کالی پہنت وہ پورا لباس ان کا مذہبی لباس کہہ رہا ہے وہ آرثوڈاکس جیوز کی بات کر رہے ہیں آپ اس کے اندر جو نشانی ہے وہ صرف ان کی ایک چھوٹی کیپ ہے جو کوئی سر کو ڈھکتے ہیں وہ سر کو ڈاڑھنیں نہیں رکھتے جو ان کے مذہب اور دین کی شناکت بنے ہیں وہ لباس پہننا جهاز نہیں ہے اگر وہ اگر پہنٹ کورٹ پہنتے ہیں شلوارکمیز پہنتے ہیں کوئی لباس پہنتے ہیں اور ہم بھی وہی پہنتے ہیں تو اس میں کوئی ارج نہیں ہے تو اگر کل کو غیر مسلمانوں نے شلوار کے میں اس پہننی شروع کر دی یا امامہ لینا شروع کر دیا تو پھر ہم کا جائیں گے دیکھو اب اس میں تو کتنے امامے اور یہ چیزیں پہن چکے ہیں اور آج پہنتے بھی ہیں وہ ان کی شناکت نہیں بنا اور نہیں اب بن سکے گا کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی شناکت جی ہے وہ کالا ہیٹ اور ان کی خاص جلیکہ پہنتے ہیں تو ہماری شناکت کیا ہے شاہ جی اگر یہ فرمائی ہماری شناکت کون سا لباس ہے پھر مسلمان کی دیکھو مسلمان کیلئے تو کوئی بھی لباس جو کہ انسان کے وجود کو ڈھامپ لے اب اس میں اس کی آیا اگر یہی ہے تو وہ کتنے سے بھی ڈھک سکتی ہے پھر یہ اختلاف کیوں ہے جی اگر ڈھکنا ہی یا تو یہ فرمائیے کہ اسلام کو بتاتا ہے خاص لباس کے یہ لباس ہے چاہے وہ عربیوں کا ہو چاہے وہ سب کانٹیننٹ کا ہو اسلام نے کلی تیر دو کلیہ دیر دیئی ہیں ایک کلیہ یہ دیئی ہے کہ وہ لباس پہنوں جو تمہارے پورے جسم کو ڈھامپ لے اور تمہارے خاص اور عورتوں کے حوالے سے تمہارے آزائے رئیسہ جو ہیں وہ اس سے نمائی نہ ہو اس کی سلائی کیسی ہو تو شاہ جی اگر میں یہی بات آپ تک رکھو یہی تک بات رکھو سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں تو کیا پتلون کوٹ جو ہے یہ جسم کو نہیں ڈھامتا ڈھامتا ہے ڈھامتا کون اس سے مانا کرتا ہے لیکن اگر وہی پتلون کوٹ لڑکیرے پینا ہوا ہے اور وہ اتنا ٹیٹ ہے کہ اس کے بدن کے سارے آزائے نمائی ہو رہے ہیں تو وہ مسلمان کی جو یہ شوار کمیزی اس نے پہنی ہو اس میں تو وہ بھی جائز نہیں ہے شاہ جی وہی بات آپ کی بالکل ٹھیکے میں وقفے میں جاؤں گا لیکن وہی لباس عربی پہنٹ اس کو کیا کہتے ہیں توب 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 جی ہے اگر کوئی سوپ پہنٹ ہے اور وہ بہت پتلے لباس کا ہے پتلہ ہے نہیں ہے کہ آپ اس کا نقص جو ہے اس کی طرف آئیں میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے آئندہ آنے والی نسل کو یہ بات علم ہونا چاہیے کہ لباس جو ہے یہ مذہب سے جڑا ہوا ہے یا ہمارے مقامی قدروں سے جڑا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایشاہ صاحب آپ کی طرف اس کی توجہ دلوانے چاہ رہا ہوں ہم کہہ دیں کہ ہماری مشابت نہیں ہونی چاہیے مطالع شاہ صاحب نے مسال دی پگڑی کی یا داڑی کی یا کسی طرح تو ہم تو بہت سے لوگوں سے مشابت رکھتے ہیں لیکن ان کو ہم یوں کیوں سمجھے کہ یہ غیر مسلمانوں کے ساتھ مشابت ہے یقینہ یہاں مراد یہ نہیں کہ بہت سارے ایسی چیزیں جو ہماری مشترکہ ہیں ہم ایک کلچر میں رہے تو وہ ایک جیسے ہی باس بھی پہنتے ہیں جیسے ابھی ہمارے پاکستان میں آپ دیرنے شلوار کمی جو ہے وہ مسلمان بھی پہنتے ہیں کرششن جو یہاں پہ رہتے ہیں وہ بھی پہنتے ہیں سارے جتنے بھی لوگ یہاں پہ رہتے ہیں پگڑی کی تو روکا تو نہیں جا سکتا لیکن اس میں بعض لباس ایسے ہیں جو ان کے بالکل مذہبی شمار ہوتے ہیں مثال کے طور پر ہندووں کے جو پندت ہوتے ہیں ان کا ایک خاص لباس ہوتا ہے اسی طرح جو طببت کے ہیں دلائی لامہ کے پیروکار ان کا جو مذہبی لباس ہے وہ آپ کے ذہن میں ہوگا ان کا ایک رنگ بھی مقصوص ہے وہ ان کے ایک خاص نویت کی چادریں ہوتی ہیں تو اس طرح کا لباس یقیناً نہیں پہننا چاہیے نبی پاہ نے سمانہ کی کیا میں اس بات کو یوں کہلوں کہ آپ کو دیکھ کے یہ نہیں لگنا چاہیے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں یقین ہے یہ خوبصورت آپ نے بات کی بس وہ یہی ہے کہ آپ کی جو شناخت ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے آپ کے لباس سے کہ اس میں یہ احساس ہو کہ آپ فلاں مذہب کیا ہیں کیونکہ گلوبلیزیشن ہے اس لیے میں کسی کو شلوار کمیز پہننے سے نیدر لینڈ میں بھی نہیں روک سکتا وہاں بھی کسی کو امامہ پاننے سے بہت سے لوگ پہننے ہیں خوشی سے پہن لیتے ہیں تو روکا کیونکہ نہیں جا سکتا تو یہ جو بات ہے کہ ویسی شباحت نہ ہو لوگ ہماری طرح کی شکل بھی بنا لیتے ہیں مسلمانوں کی طرح کی تو اس میں پھر آج تشخیص کریں گے کوئی الگ کریں گے یا اس بات کو اب کیسے اگلی نسل کو نہیں وہی جیسے میں نے اعز کیا ہے کہ آپ ان کے جو مقصود مذہبی لباس ہوتے ہیں دوسرے مذاہب کے جو مشترکہ نہیں ہیں چیزیں تو آپ وہ بلکل نہیں پہننا چاہیے یقین ہے جیسے وہ ٹوپی کے بات کر رہے تھے کہ یودیوں کے خاص نویت کی ٹوپی ہوتی ہے وہ اشارتن پہنتے ہیں حالانکہ وہ سر ڈھاپنے کا مقصد ہے ہم بھی سر ڈھاپنے لیکن اس انداز کی ہمیں ٹوپی نہیں پہننی چاہیے چونکہ ان کا ایک خاص ان کا معاملہ ہے تو اس طرح ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے یہ مقصود ہے وگر نہ دیکھئے جس دور میں نبی پہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اس دور کے جو مشرک تھے ان کا لباس بھی وہی تھا جو صحابہ اکرام کا تھا جنہ کے آپ تو جنہ سے اس دور کے دیکھئے نجی اس دور کے جتنے کفار تھے ان کا لباس بھی اسی طرح تھا وہ مذہبی لباس سے منع کیا جا رہا ہے جو ان کے مذہبی خاص لباس تھے مخصوص نوعیت کی اس مشابہ سے اس دور نے منع کیا من تشبہ بے قوم آپ نے شریعہ سے باہر نکل کے خیر آپ کے دن بھرا ہوا میں نے یہ مسئل بھی غلط دے دی یہ جنہ کیپ ہے تو اب جنہ کیپ علماء اکرام پہنتے ہیں جنہ کیپ اس اوسی ایٹی کے سی ہے محمد علی جنہ سے قید عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ رحمت اللہ یہ ایک علماء کی نشانی بھی ہے ایک عزت کی نشانی بھی ہے تو کیا اس کو اسلامی رنگ دیں گے مذہبی رنگ دیں گے علاقائی رنگ دیں گے اس کی میں بات واضح کرنا چاہتا ہوں اسلام نے لباس کے معاملے میں جو تعلیم دیئے وہ محدود نہیں کی مقید نہیں کی کہ آپ نے اس انداز کے لباس پہننا ہے اس میں صرف شرط یہ لگائی ہے مرد کے لیے کہ تیرے سطر کو ڈامتا ہو باقی جس علاقے کے جیسا دیس ویسا بیس جس علاقے میں آپ رہتے ہیں اس طرح کا لباس پہنا آپ کے لیے بات وقت موسمی طور پر ضروری ہوتا ہے افریقہ میں آپ جائیں گے تو وہاں تنگ اور چست لباس نہیں آپ پہن سکتے موسم آپ کو مجبور کر دے آپ کھلا کھلا ان طرح کا افریقیوں کے طرح لباس پہنے اور اگر نورت پول سے کھلے جائیں گے تو شرار کی میز مروا دے گیا وہ مروا دے گیا آپ کو یہ چست اور تنگ لباس یہاں کے موسم کار علاقے کا تقاضہ ہوتا ہے تو شاہ صاحب نے ابھی کہا تنگ لباس جو ہے وہ اس طرح سے تو نورت پول پہ تو تنگ لباس کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں سکتے نہیں اس تنگ لباس سے جو ممانت ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کی آپ دیکھیں ہم آ رہے ہیں عام لوگ پہنتے ہیں عام لوگ پہنتے ہیں تو اس میں سطر موجود ہوتا ہے لیکن بعض واقعہ تن ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان جو باوقار ناپسند کرتا ہے خود ہی بے وکاری تو کسی جگہ بھی دنیا میں وہ بے وکاری ہی ہے تو دوسری بات جو ہے مرد کے لیے وہ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی منع کیا ہے کہ مرد ہو کر عورت کے لباس نہ پہلے میں اچھا یہ اس بات کو آپ نے ابھی زندہ رکھنا ہے کیونکہ یہ میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا کہ مرد کا لباس عورتیں نہیں اور عورتوں جیسا لباس مرد نہیں یہ بات پکی ہے آپ نے اس میں رہنا ہے اگر میں بھول جاؤں آپ نے مجھے یاد دلانے ہیں اسی بات کو شاہ جی یہ بات سچی نہیں ہے کہ جسرہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ ہندووں کا لباس خاص ہے مثال دیتا ہوں پیلے رنگ کا لباس ہوگا چوگا ہوگا اب چوگا عرب بھی پہنتے ہیں کنتے پہ لباس لینا جو ہے چادر لینا ایکسٹرہ جو ہے وہ ہم بھی لیتے ہیں لگانا نشان نشون الگ بات ہے لیکن یہ دونوں لباس اگر ہندو پندت لیتا ہے تو ایک مسلمان بھی تو لیتا ہے اگر میں اس میں سے اگر پیلا رنگ نکال دوں یا پیلا رنگ ڈال بھی دوں تو آپ درباروں پر جائیں کہ وہاں پہ لوگوں نے پہنا ہوتا ہے تو ان کو دیکھ کے ہم نے تو کبھی شک نہیں کیا کہ یہ ہندو ہے دیکھئے بات اس میں یہ آتی ہے کہ ہر مذہب میں یہودیوں کو دیکھیں ان کے جو مذہبی رہنما ہیں ان کا ایک مخصوص لباس ہے ایسائیوں کا ہمارے بھی ہیں بلکل ہمارے بھی ہیں ایسائی جو مذہبی رہنما ہیں ان کے چرپادری وغیرہ ان کا ایک مخصوص لباس ہے اسی طرح ہندووں میں اسی طرح سکھوں میں شاہ صاحب نے دلائی لاما والی دلائیوں کی مثال دی یا اور جتنے بھی ہیں ہمارے بھی جو مذہبی رہنما ہیں ان کا لباس مخصوص ہے مخصوص یا مخصوص ہے بلکل گاؤن پہننا سر پر امامہ پہننا رمال رکھنا یہ چیزیں مخصوص ہو گئیں جو مذہبی آمال کے ساتھ یا مذہبی رہنماوں کے ساتھ جو ہماری ہے ہمیں کامی رہنا ہے اس پر جو دوسروں کی ہے اس کو کسی عام آدمی کو بھی جو دوسرے مذہب میں ان کے رہنما استعمال کرتے ہیں وہ کسی عام مسلمان کو بھی نہیں استعمال کرنی جائیے مسال دے مسال کے طور پر جوز کی ٹوپی ہے اس کے علاوہ مجھے کوئی مسال دیں جو کہ سپیسیفک ہو کہ ہم وہ نہیں کر سکتے دیکھئے میں پچھلے دن اب وہ کر رہے ہیں نہیں ایک شہر دیکھئے کہ ایک شخص انڈیا میں مسلمان سے ہندو ہوا ہے اب اس کے چہرے کا نشان وہ تو ہو گیا اس کے لباس سے بھی پتا چلتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے اسی طرح اور آپ دیکھیں گے تو مثلا ہمارے یہاں پادری جو ہیں چرچ کے تو ان کا ایک خاص قسم کا گاؤن ہے اس پر انہوں نے سلیب لگائی ہوتی ہے شاہ جی اگر سلیب نکال دیں تو باقی ہم بھی پہنتے ہیں وہ لباس باقی پہنتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ سلیب ان کا ایک نشان بن گیا کہ وہ ان کے لباس کا حصہ ہے ان کے جو اب جاتے ہیں اسی طرح سے شاہ جی وہ ان کے سٹیٹس کا حصہ ہے سلیب جو ہے ان کا لباس کا حصہ نہیں وہ بتاتا ہے کہ یہ بشپ ہے پریسٹ ہے کون ہے وہ سٹیٹس کا حصہ ہے لیکن اگر ہم سٹیٹس کو نکال دیں تو لباس تو ہمارے کامن ہے نا لباس کامن میں وقفے پہ جاؤں گا واپس آؤں گا ڈاکٹر حسین اکبر صاحب آپ کے پاس سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ لباس میں اختلاف کیوں ہے اس بات کا کہ پاؤں چھپے ہونے چاہیئے ہاتھ چھپے ہونے چاہیئے نکاب ہونا چاہیئے نہیں لیکن جب آپ عمرے پہ یا حج پہ جائیں گے تو آپ کو اپنا چہرہ ننگا کرنا پڑے گا خواتین کے لیے اصول الگ الگ لباس کے اسلام میں ہیں یا نہیں ہیں واپس آکے آپ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر حسین اکبر صاحب آپ کے پاس سوال چھوڑ کے گیا تھا کہ اگر خواتین کا لباس دیکھا جائے تو اس میں فرق کیوں ڈالا ہے یہ مسئلہ کی فرق ہے یا کوئی اسلامی انڈرسٹینڈک ہماری کم ہے کہ کہیں نکاب ہے کہیں نہیں ہے میں صرف ہجاب کی بات نہیں کر رہا کہیں جل باپ کی ایک تعریف ہے کہیں دوسری تعریف ہے کہیں ہاتھ چھپے ہیں کہیں نہیں چھپے ہیں میں صحیح بات کو کیسے مسلک سے ہٹ کے سمجھوں دیکھیں جی سب سے پہلی بات تو یہ مسلک کی نہیں ہے اسلام کا کلی حکم ایک تو تمام مسالک نزدیک متفقہ لے ہے کہ عورت جو ہے اس کے لغوی مانے ہی سارے کی سارے شرمگاہ اس کو بدن کا پورا حصہ سر سے لے کر پاؤں تک ڈاپنا چاہیے اب اس کے ڈاپنے کے لیے انداز جیسا بھی ہو وہ بالکل صحیح ہے وہ پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ یہ شبہات نہیں ہونی چاہیے مرد کے لباس کے ساتھ عورت کے لباس کی شبہات نہیں ہونی چاہیے اور مرد جو ہے وہ عورت کا لباس نہ پہنے ایک تو یہ حرمت والی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کے آزائے رئیسہ جو ہیں وہ لباس اتنا ٹیٹ نہ ہو کہ اس سے وہ نمائع ہو وہ بھی جائز نہیں ہے تیسری بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ احرام کی حالت میں یا نماز کی حالت میں یہ استثنائی حکام دیئے گئے ہیں کہ اس کے کلائیوں تک ہاتھ یا پاؤں یا چہرہ جو ہے وہ نماز کی حالت میں اگر خاص طور پر چہرہ تو لازمی ہے کہ اس کو ننگا رکھا جائے اگر دستانیں پہن لیتی ہے جرابیں پہن لیتی ہے تو اس پر پھر بھی کوئی پابندی نہیں ہے لیکن اگر وہ اس کو نہیں پہنتی تو شریعت نے اس کو ایک سہولت اتا کی ہے کہ وہ اس سہولت سے پیدا اٹھائے اور آرام سے وہ نماز ادا کرتا کی شایدی یہ فرمائیے کہ نکاب جو ہے یہ لباس کا حصہ ہے یا شریعت کا قانون ہے یہ کیا ہے کیا چیز ہے نکاب جو ہے خاتون کے لیے وہ شریعت کا حصہ ہے نکاب تو شریعت کا قانون ہے دیکھو شریعت کا قانون نکاب نہیں ہے شریعت کا قانون ہے چہرے کا ڈھمنا وہ کسی بھی طریقے سے ڈھمنا جا سکتا ہے نکاب تو سٹائی لے کر آگیا ہمارا اگر وہ ایسی عورت نے دوبتے کو آگے کر کے چھپاتی تھی وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے لباس مقصد تھی یہ ہے کہ چیئر نظر نہیں آنا چاہیے وہ کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے ایک سٹائیل ہو ایک چیز کی شرط ضروری ہے کہ لباس پہنے ہو تو لباس اس کے جسم کو ڈھاپ رہا ہو علیہ السلام کا ایک فرمان یا پیشینگوئی کہلے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ عورت لباس تو پہنے گی لیکن ننگی ہوں گی وہ لباس یعنی ان کے جسم سے جلک رو گئے جس طرح آج ہم دیکھ رہے ہیں باریک پتلہ لباس پہنتی ہیں آج اتنی سردی ہے شادیوں میں چلے جائیں دیکھیں وہ سب سے باریک کرنگ اپڑا پہن کے آئے میں نہیں دیکھتا میں نگاہیں نیچے رکھتا امانداری سے پہ کہہ رہا ہوں آپ کو میں نگاہیں نیچے رکھتا میں دیکھتا ہی نہیں ہوں چلو نہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ماف کریں لیکن میں سچی کہہ رہا ہوں ذاتی درہا ہے یہ چیزیں معاشرے کا حصہ اور نہ ہی دیکھنا چاہیے باقی شنافت کے حوالے سے کچھ چیزیں میں عز کر رہا تھا مثال کے طور پر ہمارے علماء کے آشیہ علماء میں ایک چیز رائج ہو گئی ہے شرحان اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن وہ آج کالا امامہ جو ہے وہ سید کی پہچان بن گیا ہے جو بھی اس کو دیکھے گا فورا سمجھ جائے گا کہ یہ سید ہے سفید امامہ پہنے گا تو دور سے سمجھ جائے گا غیر سید ہے اگر یہ باجبات میں سے نہیں ہے لیکن ایک پہچان بن چکی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیر سید کالا امامہ نہیں پہن سکتا اور سید ہے علیکہ سفید امامہ کی زیادہ سنت رستحباب ہے لیکن کیوں کہ یہ سید اور غیر سید کی پہچان بن چکا حزیرانی معاشرے میں خاص طور پر اور شیعہ علماء میں لہٰذا اس حوالے سے یہ آمانہ کیا جاتا ہے کہ جناب جو کالا لباس پہنتا کالا امامہ پہنتا وہ سید ہی پہنے تو اس قسم کی چیزیں بساوقات عرفن شامل ہو جاتی ہیں عرف بھی حجت ہوتا ہے کہ جس عرف میں جس چیز کو ہجاب سمجھا جائے لیکن ایک چیز جو خاص طور پر کھا گیا ریشم کے حوالے سے بات کہی بخاری صاحب نے ریشم مرد کے لئے حرام ہے سونا مرد کے لئے حرام ہے تو کچھ چیزیں تو شریعتیں واضح کر دیں جو مرض نہیں پہن سکتا رہ گا معاملات بالخصوص سطر کے معنی ہیں جسم کا ڈھاپنا جسم ننگا نہیں ہونے چاہیے مثال کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں ایک اونٹ چرانے والا بددو آکر بیٹھتا ہے پاؤں لمبے کر کے بیٹھ جاتا ہے سامنے سے اس کا سطر جو ہے وہ نمائیہ ہو رہا ہے اب رحمت اللہ علمین نے اس کو کس طرح پیغام دیا کہ اللہ کو اونٹوں کی طرح بیٹھنا زیادہ پسند ہے فارما سے پاؤں پیچے کر دی اس کا سطر بھی ہو گیا اور وہ چیز بچ گئے گی یہ بات روانی ہے اس کا مطلب پتلون کوٹ کے اندر جا کے نماز ادا ہو سکتی ہے فرض نماز کس کے اندر پتلون کہیں پینٹ میں کوٹ پینٹ میں ہو سکتی کو نہیں ہو سکتی پتلون میں کوئی نماز اس میں ایک ہے کہ اگر اتنی ٹیٹ بندی ہوئی ہے کہ جیسے سانس لینا مشکل حراب کے لیے تو وہ مقروحات وہ بات ٹھیک ہے ٹھیک ہوگی بات شیریہ دعوت بھئی آپ کی طرف آرہ شیریہ دعوت بھئی آپ نے ابھی شاہ صاحب نے بخاری صاحب نے بھی فرمایا کہ مرد اور عورت کے لباس الگ الگ ہونے چاہیے مردوں کو عورتوں یا عورتوں کو مردوں کی طرح مثال کے طور پر سر کو ڈھانکنا جو ہے یہ عورت کا ایک ڈوبٹے کے ساتھ یا چادر کے ساتھ یہ اس کا ایک استقاق ہے یہ اس کی ایک پریولیج ہے لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ علماء اکرام بھی ٹوپی بھی پہنیں گے امامہ بھی پہنیں گے پھر اس کے اوپر ڈوبٹا ٹائپ جو ہے وہ چادر جو ہے وہ بھی لیں گے تو اس کو دیکھتے ہی کہ اگر شباحت کا شباہ ہو رہا ہو کہ یہ انٹینسیف ہے ایکسیسیف ہے تو کیا اسے احتیاط کرنی چاہیے یا یہ بھی امامے کا حصہ سمجھنا چاہیے دیکھیں لباس کی میں نے آپ سے عرص کی نا مرد کو ہم لوگ سمجھیں نہیں ہیں ابھی تک دیکھ لیجئے اس کو تک سمجھیں کہ سوسائیٹی بہت اہم چیز ہے جہاں بھی ہم بات کرتے ہیں نا وہ سوسائیٹی دیکھی جاتی ہے اورفیت دیکھی جاتی ہے جو صاحب مروت ہوتا ہے وہ کوئی ایسی بات کرے جس کو سوسائیٹی برا سمجھتی ہو تو وہ علاؤ نہیں ہیں ٹھیک ہے اب ہمارے یہاں اگر مرد حضرات عورتوں کی طرح اگر ایک عورت کا نباس مرد پہن لے اس کو برا نہ سمجھے تو اجازت ہو جائے گی حصول کیا ہوا پھر نہیں نہیں مرد عورتوں کی شباحت نہ کرے اب عورتوں کے جو بڑے ہوتے ہیں آپ کو ہی بتا ہے شیفون وغیرہ جو ہوتے ہیں میں نے بڑی پرسائیس بات پوچھی ہے آپ سے جی میں نے بڑی پرسائیس بات پوچھی ہے شاہ جی آپ سے آواز کا ایشو ہے کیا کہہ رہے ہیں آپ میں بخاری صاحب آپ کی طرف آتا ہوں بخاری صاحب یہی سوال آپ کی طرف رکھ رہا ہوں کیا اس کو آپ امامے کا حصہ سمجھیں گے ایکسیسیو لبا سمجھیں گے کیا کہیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عورتوں کے ساتھ مشابت ہے وہ ان چیزوں میں نہیں ہے اس میں ایک تو عورت کے لیے بھی ریشم حلال ہے مرد کے لیے حرام ہے اب مرد جب پہنے گا تو مشابت کر رہا ہے عورت کی عورت کے لیے سونے کا استعمال جاید ہے وہ سونے کے بٹر لگا سکتی ہے کوئی زنجیر لگا سکتی ہے مرد نہیں لگا سکتا ہے یہ بھی ممانت ہوگی تیسری بات یہ چھوٹا سا جلباب کر لینا جی اس طرح چادر گرم استعمال کرتے ہیں شال استعمال کرتے ہیں عورتیں بھی کرتی ہیں ان کے دیکھئے استعمال میں فرق ہوتا ہے ہر عورت کے اندر اس سے بچنا چاہیے چوتھی بات جو ہے کہ کمیز کی سلائی جو ہوتی ہے مرد کی دیزائن اور ہیں سلائی کے طریقے اور ہیں بٹنوں کا روحہ اور ہیں تو اسی طرح عورتوں تو آپ عورتوں کے اور خاص طور پر رنگ جو ہوتے ہیں مختلف علاقوں میں ملکوں میں بعض رنگ ایسے ہوتے ہیں دیزائن کے اعتبار سے یعنی دیزائن اس نویت سرخ رنگ آپ کے خیال میں سرخ رنگ کا مسئلہ نہیں ہے اس دیزائنوں کے بات کرنا جو دیزائن ہوتے ہیں خاص خواتین کے لئے تو ان چیزیں منع کیے پھر اسی طرح بات چیزیں جو عورتیں یعنی بطور نسوانی اپنی چیزیں استعمال کرتی ہیں اب جیسے ہمارے ہجڑے استعمال کر رہے ہیں ان لوگ کے لئے نعیب صلی اللہ علیہ نے عورتیں بنتیں اور عورتیں ہو کر مردوں جیسی بہت ساری عورتیں آپ نے ایسی دیکھی ہوگی جو مرد بنتی تو یہ چیزیں اس سے ممانت ہیں یعنی درونی کیفیت کی بات نہیں ہے یہ لباس کی بات ہو رہی ہے آخری لبا ہے میرے پاس یہ فرمائی ہے کہ علماء اکرام کا ایک لباس ہے دیکھ کے پہچان سکتے ہیں ٹھیک ہے جو بابو کے لفظ استعمال کرنے بابو کو دیکھا جا سکتا ہے ان کے لباس سے کیا بابو کو علماء کا لباس اچھا نہیں لگتا یا اپنی الگ شناخ جاتے ہیں دیکھئے اس کو میرا خیال ہے آپ ڈسکریمنیش نہ کریں نہیں ہے ٹھیک ہے ایک بات میں گزارش کروں جو جو مروجہ قوائد کے مطابق مثلا سر کا ڈھامپنا ہمارے ہاں کچھ عرصہ پہلے تک اگر ہم کہیں پچاس ساٹھ پہلے تک تو مرد ایک بہت بڑی پگڑی بانتے تھے ٹھیک ٹری پی سوٹ پہنا ہوئے لیکن پگڑی ہے ٹھیک اور کیفیت یہ ہوتی تھی کہ اب بڑا کوئی جب آیا گھر میں تو سر کو ڈھامپنا نہ صرف بچیوں کا خواتین کا مرد بھی اسی طرح کرتے تھے ٹھیک عربوں میں دیکھا جائے تو وہ ان کا لینا رمال وہ ان کی موسمی ضرورت ہے ٹھیک اب ان کا ایک جز بن گیا ہوا ہے لباس کا ٹھیک اسی طرح آپ تو عربیوں کو دیکھے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ زیادہ پکے مسلمان ہیں ان کی گرمی زیادہ ہے گرمی زیادہ ہے اور ان کی ضرورت ہے موسمی ضرورت ہے ٹھیک ہوگیا اسی طرح یورپ میں اگر چلے جائیں تو وہاں کسی کو رسپیکٹ دینا جو ہے وہ سر کو ننگا کرنا ہے سر کو ننگا کرنا ہے سر کو ننگا کرنا ہے تو یہ معاشرتی احوال ہے اس میں یہ ہے کہ کسی جگہ یہ کر کے کہ جی اس نے یہ نہیں کیا تو یہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا یا اب یہ کرے گا تو ایمان میں رہے گا اسی طرح لباس کی بات بھی جو ہے لباس کوئی بھی غیر اسلامی نہیں ہے جو شرائط دین نے دی ہیں اور اس میں اس میں میں ایک گزارش کر دیتا ہوں کہ دین اسلام نے جہاں معاشرتی احوال ہیں وہاں اصول دیئے ہیں وہاں حکم نہیں دیئے اصول دیئے ہیں خوبصورت بات کر دی خوبصورت بات کر دی اب لباس کا بھی دیکھا جائے تو سطر عورت کا سطر یہ ہے مرد کا سطر ہے اس کے ساتھ یہ کہ عورت مردوں کی مشابت نہ کریں اصول دینا اور حکم دینا دونوں لگ بات ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ تمام دوستوں کا بات ابھی بھی تشنگی ہے بہت زیادہ لیکن حدیعتاً صرف یہ ارز کر رہا ہوں آپ کو کہ ان صحابی کو ضرور یاد رکھیے گا جو صبح دوپہ شام اپنا لباس بھی بدلتے اور خوشبو بھی لگاتے تھے اور خوشبو کی وجہ سے شراخت ہوتی تھی کہ وہ مہا سے گزر رہے ہیں لیکن جب چچا نے والد کی انتقال کے بعد چچا نے نکال دیا کہ اس نے ان اسلام قبول کر دیا تو پھر ان کے اوپر جو حالات گزرے وہ ایکسیسیو لباس کے نہیں تھے ایکسیسیو ایمان تھے موسیقی